بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نشدی علی رسولی کریم معمال اعوذم اللہ علی الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے کہ باتے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے گئی دوائے بسم اللہ ہم اللہ کے نام سے شک کرتے ہیں معمولی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے سے شروع کرتے ہیں نائے کہ رحمان الرحیم کے لئے سے شروع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے رحمت ضرور مبدول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح عقیدت عطا فرمائے ایک بدل سے مہا سیدنی صاحب تو ان کے راستم جہاں آتے جاتے تھے ایک ندی پڑھتی تھے امرا لیے خطرنا کے سبی تھی انہیں وہ آتے آتے تھے انہوں نے کہا حضرت رات میں آتے ہیں کہ کسی آتے ہیں انہوں نے پڑھتی ہے تو کہا ہے حافر کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہاں پاہ جاتاں کوئی کس نہیں کرتے ہیں کہاں معلی میرے خانہ گرہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آتا ہر آتے ہیں بعد اپنے نبی اکرم صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم حلی صاحب کے کوئی مرید تھے بہت بوڑے بات ہاں نہیں گیا کسی لڑکے کے شروع دونوں نے یہ پہاں سب نمت میں آگئے ہیں عشق اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس کی بسم اللہ اللہ تعالی ہم سب نوکو اللہ تعالی کی معرفت عطا فرمائے اللہ تعالی کی معرفت عطا فرمائے سب نمت میں آگئے ہیں اس سے کیا ہوگا اپنے آنانیت ختم کرو اپنا قبر ختم کرو اپنے اسٹیف چاہ کرو تب اس قلب میں کا آثار ہوگا اگر نے پڑھا ہے حضر عیو نے کتنا بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے دعائیں بھی کی سب بھی بارش رہے گئے ان کے بعد کہا دیکھو گناہکار آدمی جب کسی مجید میں رہتا ہے تو اللہ کے رحمت آدمی نہیں ہوتی میں سب سے بڑا گناہکار ہوں نکل گئے بارش ہو گئی حضرت آنگی سے کس نے کہا کہ حضرت کیا واقعی ہوئی سی بارش خاموش سے ہے میں کہتا ہوں اس میلان پر بارش ہوئی انہوں نے اپنی نفی کیا ہم کچھ نہیں لا الہ 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 ہم گناہ کار کہا اے اللہ ہم گناہ کار اس کا نیل سے بارش ہوئی بارا میرے لگے ذکر کی پابندی کے معنی یہ ہے کہ برابر اس عمر کی کوشش کرتا رہے ہیں کہ غیر حق کے ذکر سے نہیں جاتا جائے جو مقواس ہوتی ہے میں گھنٹوں اس سے نہیں جانتا جاؤ سوچو کہ ہم نے کس چیز میں اس وقت کو صرف کیا ہے اضاحت وقت ہمارے بزرگوں نے بہت احتمام کیا ہے اب اپنے اوقات کو ذکر میں لگانے کے لیے کوششیں کیے اللہ کا ہر من جس کا کہا رہے ہیں پیرے اسی کو بھو جائے تاجیب کے بارے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائے مجھ ذکر رہتے تھے ہر یہ نہیں دائے مجھ ذکر رہتے تھے آپ کی اشکال ہوتا ہے کہ حضور جو پاکھانے میں جاتے تھے تب کسی ذکر رہا ہوا تو اس کا ذکر قلبی کہا گئی جو ابھی آئے ذکر قلبی اس سے ملاد لیکن ایک اور بڑی بات ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس چنجے کہانے کے بعد وہ فرانکہ فرماتے تھے اللہ مغفر و فرما دیئے وہ کیا موقع وہ فرانکہ کہا اس پر وہ فرانکہ کہتے تھے کہ اللہ ہم نے پاک جگہ پر آپ کا ذکر کیا چاہے کلب سے کیا اس پر غفرہ کرکا بہت منہ دکھا کہ مہدد سے دکھا جو پاکھانے سے نکرنے کے بعد وہ فرانکہ کہانا کونچہ قناہ کیا ہے وہ قناہ یہ کیا ہے کہ یہاں تو یہ کہ ذکر نہ کرنے پر ہے وہاں ذکر کرنے پر ہے کہ اللہ اس پاک جگہ پر ہم کو یہ ذکر پاک نہیں کرنا یہ ہے لیکن دل ہم ارجعہ کے ترہا ہے نبی اکرم صلی اللہ رہا ہے یہ سب بھی ہے یہ بھی اس کا ایک کاروان ہے جو چل رہا ہے وہ لیکن بہت تھوڑے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر میں لگا رہے ہیں کوئی چیز مونا نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کوئی ایک لاکھ ذکر کیا کسی 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 ساٹھ ہزار دنیا میں ہے اچھ اچھ دو بھی ہیں کہ لاکھ میں مرد بہت ہے دویہ ہزار پوچھا مجھے کہ تم کا ذکر کرتے ہیں تو رو کی بات ہے مرگہ تین ہزار اس میں ذات ہوں اور دکر کرتے ہیں کہا چھا ہزار شروع ہوتا ہے اللہ تعالی نے دعا کیا مزید توفیق ہو اللہ کا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَرَا اللہ کی یاد سب سے بڑھے ہیں لکھ سے مرادی ہیں یاد اللہ کی یاد آپ سے بہر اللہ کابل ہے کچھ تصور بھی نہیں کسی چیز کا اللہ کی یاد اس دعا لغفلت میں اللہ کو یاد کرنا مہم بری قرامت ہے دعا لغفلت یہ ہے اس میں اللہ کو یاد کرنا وَسْكُرُ اللَّهِ قَثِيرًا لَعَلَّكُمْ دُفْرِهُونَ وَسْكُرُ اللَّهِ قَثِيرًا لَعَلَّكُمْ اللہ کو یاد کرو فراہ پا جاؤ گیا دعا گئے ہم سب کو توفیق ہو اللہ کے ذکر کے مرگہ گوئی فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو چاہے چلتے پھرتے دور دی ہی ہو لگے اللہ کا ذکر کرو ہرگز ہرگز اپنے معمولات کو نہ چھوڑو کیونکہ اگر دل غافل ہاں تو زبان تو جاری رہی ہے جب زبان کو اللہ تعالی جنت میں لے جائے گا تو دوستے آزام محل میں نہ رہو سکتے ہیں جہنم میں جائیں گے اس زبان کی وجہ سے لیکن لوکہ نے بیکار ہے ماتھا مکار نہیں ہے ہمارے حضرت اس سے بہت ذکر پاک اللہ تعالی کے ذکر زبان پر رہنا اللہ کو پسند اللہ اللہ فضل رکھتا ہوں ہر بھر کے لئے کوئی ذکر نہیں ہے اٹھتے اٹھتے بہت جائے اٹھتے بہت جائے ہوں سوٹے اٹھتے بہت جائے پڑھ لوں کوئی حرد ہی نہیں ہوتا ملے صاحب تیری کہنے کے بعد کہ ہر بھر کیا کرے گا کر سکتا ہے ابھی نماز سے پہلے وہ دوسرے پہلے بسم اللہ کیا مشکل ہے بسم اللہ الرحمن اللہ اللہ کے نام سے جل رحمان ورحیم یہ ایسے بیانات ہیں سارے عالم کی بقائیں بیانات پر ہیں اگر عالم سے اللہ کے رضا کے اُڑ جائیں کامت آ جائیں گے پورا کیونکہ لغم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ذکر کے لئے جب ذکریں آئیں جب کوئی اشہ ہے جب مقصود سے خالی ہو جائے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنے ذکر میں ذکر آیا ہمارے بدوانے دین حضرت صحیح شعب اللہ کا ذکر اللہ ہم سب کو توقید یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا سور اللہ لکھرا کسیرا ایمان معلوم اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو کسیرا کا مطلب تاجمہ کتا چاہیے زیادہ ذکر کرو نہیں اور مسلسل بہت اندر تاجمہ یا ایوہ الذین آمنوا سکر اللہ ذکر کسیرا ای ایمان معلوم اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو یعنی کہ دو چاہر دیکھو توی کوئی چھو دیا مہینو یادی نے آیا کہ تصویر بھی کوئی چیز ہے اللہ کا ذکر اللہ تو کھارا ہر و دیتا ہے تم ذکر کو بھول دیں اللہ تو نہیں بھولا تم کو لا 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 یا ایوہ الذین آمنوا سکر اللہ لگران کسیرا ای ایمان معلوم اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل تنجمہ چاہر ہے مسلسل کسیر ذکر نہیں مسلسل ذکر کرو ناغا گا بہت کبھی حضرت علماء سے بہت خاص مطالبہ ہوتا تھا ناغا گا کبھی مدر سے ایک آدمی ناغا نہیں کرتا کبھی ترخا کریں آئے گی منا چیز کبھی نہیں کرے گا کبھی یہ ہو جائے گا اللہ کا ذکر اس کے لئے کوئی پوچھیں والا ہے کرو نہ کرو ماشاء صلی اللہ یہ بھی کہتے ہیں مدر سے منا جاؤ گے تنخواہ کٹیں گے بی بی نہ کچھ ہوگی اس کے در سے تم گو جانا ہے مدر سے میں تنخواہ کوئی ملے یہ حضرت کی بات ہے مدر ذکر اللہ اکبر دل دل میں یاد کیا کرو اللہ ہے قادر ہے ہم سب نوکا حالی بنا دیں اسی حال کو پیدا کرنے کے لئے اہلاللہ کے بالو یاد دیں وَسْكُرُو فَسْكُرُونِ مَسْكُرُونِ مَرَا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا حدیث میں آیا ہے کہ جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور رسول مقبول سے فرمایا کہ اللہ جلد شانہو نے کا اشاد ہے میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں دی ہے حضور نے دکھ جاتے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے مات ہماری امت کو مری ہے جبری جیل علیہ وسلم نے جواب میں کہا خدا تعالی نے فرمایا فَسْكُرُونِ اَسْكُرُونِ مُسْكُو یاد کرو میں یاد کرو کسی کو نہیں کہا کسی امت کے لئے کہ فَسْكُرُونِ اَسْكُرُونِ کہ تکیب بھئی مُسْكُو یاد کرو میں یاد کرو میں تمہوں گو تاری امت کو یاد کرو روایت مشغول بھی نہیں ہی جاتے ہیں جبری الاسلام نے جواب میں کہا خدا تعالی فرمایا فَسْكُرُونِ کسی امت کو یہ نہیں فَسْكُرُونِ اَسْكُرُونِ تم اس کو یاد کرو میں یاد کروں گا یہ جملہ یہ محبوب امت ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب نہ بننا چاہیے اللہ حذکُرونِ حذر محمد حمد صاحب داکی شاہ کے تھے تجویر بھی زیادہ نہیں ہے دیکھے بھی جھر بھی نہیں کہ نقش مندیہ تھے دیکھے بھی زیادہ داکی تک اللہ کر دیکھا سونے والے لوگ کہتے ہیں کہ دھنگ دیتے ہیں لیکن اسے پڑھا ہی کہتے ہیں فَسْكُرُونِ امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لئے یہ نہیں کہا گیا فَسْكُرُونِ امت محمدیہ کو خطاب مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا فَسْكُرُونِ محمدیہ کو خطابہ فَسْكُرُونِ افضلو زکر اللہ الہی اللہ افضلو زکر اللہ الہ کچھ سو ہی ما تو پڑھلو وچان ما تو پڑھلو واتھانویں کہیں دکھا دس ما تو پڑھلو پڑھو زکر سے تعلو رکھو تو تمہارا زکر وہاں ہوگا کم سے کم مجھے دیکھا واتھانویں کہیں بہت تصیر تھی تصیر ما تو پڑھو لیک پڑھو ماں گگو ہی کہتے ہیں کہ پڑھو چلتے پھلتے بھی پڑھو دل نہیں لگا زبان تو لگی نہیں تو اللہ تعالیٰ جب زبان کو جندر میں بھیجے گا تو دوسرے آدھا کو جندر میں بھیجے گا یہ زبان تم کو لے جاگی جندر میں اللہ اللہ جو کر رہا ہے اسے اپنا وظیفہ اڑا کیا اس کو جندر میں جانا ہے اس چھوڑ کر کے جائے گی وہ کہہ گئے یا اللہ یہ میرے ساتھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں جندر میں تین کو بھی میرے ساتھ کر لیے گا اسی لئے مشاق سے ایک جماعت میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدل اللہ اسی لئے مشاق میں سے ایک جماعت میں اس کو ذکر الہی میں شمار کیا ہے بارتین کو جلا میں اس قرمے کے عجیب تاثیر ہے لا الہ الا اللہ اور جب ساری گسکنوں میں بس سچائی اور اخلاص کے ساتھ مدعومت کرے گا وسوس سے دور ہو جائیں گے ہر آدمی کہتا ہے نہیں کہ وسوس سے آ رہا ہے عام دور سے بہت وسوس سے آتے ہیں امار کے بارے میں بس اس کا واحد رضائے قرمے تیب ہے چند مردوں پڑھو پریشانی ہو چند مدعہ پڑھئے پریشانی میں سکون ملے گا اسی طریقے سے معاصی کی طرف اگر توجہ ہے رغمت ہے لا الہ اس قرمے کے اندر تاثیر ہے تسکین دینے کی لا کوئی معمودی ہے سوال جب سالک اس قرمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مدعہ مت کرے گا وسوس سے دور ہو جائیں آئی آئی دی 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 حضرت حالی شکریہ جن کہا حضرت وسوس سے بہت پریشان کرتے ہیں کہا وسوس سے غفرت کی وجہ سے آتے ہیں تاریخی کرنے اس وجہ سے آتے ہیں کہا اگر کوئی تم سے پوچھے یہ رات پر چوہیاں بہت پریشان کرتے ہیں کیا کہوگے یہ کہوگے کہ چراغ جرا کے دو جارے رکھے ہدر نہیں آئے ذکر اللہ کا چراغ دل میں جارا لو وسوس سے ختم ہو جائیں حضرت تھاریخ نہیں سب کے لئے مرسل ساری بیاتی سب کے لئے پوری امت کے لئے یہ نسخہ شریف یہ نہیں کہ ایک جگہ جلئے ہیں دوسرے جلئے نہیں ساری ایک نسخہ قرآن ایک ہے نائیورپ ہو چاہیے لندن ہو چاہیے امریکہ ہو قرآن دے یہی قرآن ہے نا پھر حکمرانی یہی قرآن کرے گا دوسرے چیز کو لے کے چلوگے گمرا ہو جاؤ گا اور یہ کلمہ باطن میں حدیث نفس کی جائے لے گا جب پڑھو گئے جیسے اور چیزوں کا بار بار خیار اسے اللہ کا ذکر دل میں آنے لگے گا کلمہ تیبہ آنے لگے گا اس نے اس کو دلیل ساری گین رہنمائے ساری گین کہتا ہے کلمہ تیبہ کو دلیل ساری رہنمائے ساری گین اللہ ہم سب کو توفیر لائلہ اللہ 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 ہم سب کو توفیر اور یہ کلمہ باطن میں حدیث نفس جو وساویس آتے ہیں کلمہ تیب ویس وساویس ختم ہو جائیں گے توحیر کلمہ آئے گی دل مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ کرنے کے ضرورت اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں داکٹر میں اس کے دوائے بڑی نہیں اس کے دوائے ہی حدیث نفس وساویس کا علاج کر میں تیب لا الہ چند مطور پر حضور جائے تجربہ کر کے لئے طبقات مشایق کے رمیان یہ تین دیگر معمولات میں سے لائلہ اللہ اکبر دوسرا سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اکبر یمی ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علی رضیم تیس یا حی یا قی لائش کمی سی شایل وہ سمی رضیم دیگر لائلہ اللہ یمی کمی لائلہ سمی کو یاد کچھ ضرور معمول میں رکھ سو ہی مطور رکھ لائلہ اللہ محمد صلی اللہ ہمارے مدربوں نے کیا ہے اس کو بڑے مراتی پائے حضرت حضرت اللہ ذکر سکھنے کے لئے مانگا وہ ہی گئے تھے کتب الارتاب کہہ جاتے ہیں عالم رب بانی کہہ جاتے ہیں ذکر ہی سکھنے گئے حضرت حضرت سکھنے مکہ موزمان ہزار سعیسی ہر تو کہا چکے تھے ترکی گھر ورن کہا کہ اتنا پڑھا نہیں ہے تم کہاں جا رہے ہو تو حضرت سعیسی صاحب کہا کہ یہ خاص بہت نکال کے ان کی محید خدمت میں گئے تو وہ جس دوائے میں شاری کتابوں کو تجوابی کی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر سے تعلق پہ لگا ہے درشریق سے تعلق تسلیم بخش ہے درشریق ترمتر درشریق ملی ہے شادت سکون ملکہ اللہ تعالی اس پر ایمان ہم کو دے عطا فرمائے ایمانی راسک عطا فرمائے اس لئے اس کو دلیل الفارق دلیل سالقین رحل مائے سالقین کرتے ہیں طبقات احمد شاعر کے درمیان یہ تین ذکر معمولات میں سے لا الہ الا اللہ دوسران دیکھیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ وسلم ہم لوگو مشکات پر رہتی یا اتحادت ہے خود کریں بھائی اس کو معمول میں لکھوں خود کریں بھائی شاہد سلام بھائی شاہد سلام یا حیو یا قیوم لا شکا مسئل شاہد او سمین علیہ یا حیو یا قیوم برحمتی ایک سلام نے تنزیہ کہا کہ آپ نے دیندے سے ذکر کرتے ہیں سب پہشانیاں پہشانیاں نہیں ہیں دیکھر سے تو تو کہاں نہ کرتے تو تو موجود بھی نہیں رہتا ایسے ذکری ہوئی سے باقی ہو تنزیہ کہتا کہ آپ نے ذکر کر رہا ہے تب ہی عفت بڑا رہی ہے کہ اگر ہمیں نہ کرتے ہیں کہ یہ عفت ہے نہیں تو وہاں وجود ہی ختم گیا رہا ہے کیوں کہ خاموش ہیں دیکھا ہے کہ یہ ہی تو ایک کام ہے اللہ کے سب کچھ ہو اللہ کا ذکر ہے حضرت فرماتے ہیں سب کچھ ہو اللہ کا ذکر نہ ہو جس کا کھا رہے ہو پی رہے ہو اسی کا یاد نہیں ہو یاد میں ہو یاد نہ کر سکو مانا علی میں آنے کا راستہ میں بہت 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 لکھا ہے روٹی کرتی ہے کہ ہم یہ کہ یہ اس طرح ہم اس طرح ہم روٹی پر کے آئے ہیں تھیر میں بوئے گئے ہیں جلائیں گئے ہیں سیجھے گئے ہیں وہاں تو روٹی نے کہا کہ اس طرح کھا کر کے اتنا مشقت کے بعد ہم تمہارے اموں میں آئے ہیں دانے تھے پھیکے گیا دھوب لگی یہ ہوا 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 اب ہم روٹی کی شگر میں آئے ہیں quero وہاں اختیاریاں اعلی ہیں مجھے ہیں جلائے کبتے پہ بہت کبھی جلائے چیتہےہے ہیں دعا کرنا چاہئے اللہ میرے قلب میں ہدایت گلال دے انہی سے دعا لاتا اللہم مہ دینا وصد اللہ حضور کا سلسل دعا اللہم مہ دینا وصد اللہ اللہم کے حضار دیئے درستگی میں رکھیں سب کے لیے مارا شہری دیا یہ پورے عالم کے لیے ہی ہے یہ نسخہ سارے عالم کے لیے ہیں بعد دعا امریکہ میں نفع بخش ہے نہیں جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے وہی دعا گرمی میں نہیں کہا رہی تھی یہ ذکر ہر وقت کے لیے ہر وقت کے لیے کبھی موزی نہیں ہیں موزی نہیں ہیں یا حیو یا قیوم کا ذکر کرے تو تیس مطمئن لکھا پوئی بات بات بشایق کا خیال ہے اس قرمے کا ذکر ہمیشہ آئیشتہ کرے آئید آئید بارا ذکر کے آنا بے مطمئن ہے ہمیشہ آئید 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 اللہ آپ سب کو توفی لے نو مرد کو بعد دسویں مرد کو محمد رسول اللہ کا ہے یہ بھی ہے دیکھیں نو مرد دسویں بات 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 کبھی محمد رسول اللہ کا ہے اور اگر ذکر سے وارفتگی کا عرب پیدا ہو جائے تو اس کرمے کو اس وقت تک آتا رہے جب تک خوش آئے خوش لا الہ الا اب یہ سب تھی چیزیں یہی کہیں ہیں یہ چیزیں کاری میں نہیں پڑھائی جائیں گے یہیں پڑھائی جائیں گے یہیں بتائی جائیں گے نہ بتائی جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا جگہ کا حق ادا ہے یہ جگہ کے حق کے ادا کیلئے یہ بھی سنائے جاتا ہے اسلاح اخلاق پسرتے لئے لاکر آتے ہیں اسلاح اخلاق اخلاق کبر نہ کرو اجوب نہ کرو ریا نہ کرو دنستہ اس کو کرتے نہ ہو کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا حضر ہے لا دو واپس سیر سکھو تو محمد الرسول اللہ ملائے کرو یہ ہے پڑھو لا الہ الا اللہ ایک شماع تو پڑھو محمد الرسول اللہ ملائے کرو کبھی نہ ملائے کرو محمد الرسول اللہ ملائے کرو اب اللیس نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ بقصر لا الہ الا اللہ کا حضر کریں بہت ودس کتاب ہے بہت اعتدال کے ساتھ لکھائے گا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ بقصر لا الہ الا اللہ کا ورد کریں صبح و شام اللہ پاک سے اس کی دعا کریں وہ کسی وقت اس قلبے سے غابل نہ ہو لا الہ اور اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظ کریں اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظ کریں کلمہ تیبہ گناہوں سے حفاظ کریں دو ایسید ہے گناہوں کے حفاظ سے طاقیہ ہوگا لا الہ الا اللہ دے کاناہی کو اٹھ کریں کتا ہے تسویہ ہوگا اللہ پاک ہماما ہمتے پنے بندوں اللہ پاک اللہ پاک ہماما ہمتے پنے بندوں کو دیتا اگر ہم سب کو اللہ دا کھ اگر نموتا ڈیامی تو جاوگ اللہکو مگو پاک اللہ اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظ کریں اللہ پاک ہمارے وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے اور کی نگہ داشت کرتا ہے اپنے تصور سے کچھ اثر ہوگی نہیں کہ جب پرنہ ملچہ اراج ہے دنیا کا اراج اس میں ہے اسی میں اللہ تعالی نے دنیا کوئی دوا چاہتی ہے سب کو کھانا ہے امریکا والے کھاؤ اور دوس کو وہ با چلتی ہے وہ دوا ہی کام آتی ہے آتی پرنہ جگہ سے آئی ہے اسے یہ دوا محمدی ہے دوا اے الہی ہے ہر وقت ہر شخص کے لیے موقع ہے اللہ پاک ہمارے وقت اپنے بندوں میں سب جنگوں بیٹھے میں اللہ دیکھا ہے اللہ اس کا یقین دے اور کی نگہ دارتا ہے جاننا چاہیے بغیر آداب اور شرائط کے جگہ کرنا زیادہ مفید ہے زیادہ مفید ہے جیسے بھی اللہ نہ کرو مفید ہے جیسے دل لگے نہ لگے زبان سے وہ بھی مفید ہے بھاگر کوئی نے بہت امتہ دکھا ہے یہ بات جو سنا رہے ہیں اب میں باری ندیوی صاحب نے ہاں در سنا ہر اجو کا ایک وزیفہ ہے زبان کا وزیفہ ہے کہ وہ اللہ لگا رہے ہیں اب دل کا وزیفہ ہے کہ دل بھی لگا رہے ہیں لیکنگا زبان نے اپنا وزیفہ ادا کیا تو وہ جنت میں جائے گا کہ دوسرے آزا محل میں نہ رہو سکتے ہیں جہنم میں جائیں گے وہ زبان جسے اللہ کا زگر کیا وہ سب کو کھین کے جنل میں لے جائے گا اسے زبانی زگر کو بھی کرتے رہو یہ زگر بھی ناپے ہیں مفید ہے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے تو کوئی جھڑ پونا نماز کوئی پڑھ رہا ہے انہیں یہ نہیں پرمایا کہ نہ نماز پڑھو فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح پڑھو یہ نہیں کہا کہ اب نماز نہ پڑھنا تم کو ڈھنگ نہیں پڑھو نماز پڑھو ڈھنگ سے پڑھو زگر کرو ڈھنگ سے کرو کرتے رہو دھنا چاہیے بغیر آداب و شرعات کی زگر زیادہ مفید نہیں اسے آداب و شرعات کا زہار دکھنا ہے تاکہ زگر سے پائدہ کسی ہو یہ کب سے کب خدا کی طرح متوجہ ہو کہیں کہ اللہ رو اللہ معمولی نہیں اللہ ایک بطو اللہ کہانے سے کوئی دنیا قائم ہے اسی کو ترک کرنے سے دنیا ختم نہیں سنا بول کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہے گا دنیا لگ ہو جائے گی بیکار اللہ نے اپنے ذکر کیلئے اسی طرف سے زیادہ گفرت ہے دیکھو وہاں کیا معاملہ ہے بس اپنا جو کام ہے کر دے رہا ہوں زیادہ اس شکر میں کرنا پڑھو اللہ کا ذکر ہے جیسے بھی زبان سے ہو دل سے ہو تلاوت سے ہو اللہ اللہ کرنے سے ہو کام کر رہا ہے دین کا وہ بھی ذکر ہے کسی کے آنت کرتا ہے مدد کرتا ہے وہ بھی ذکر اللہ وہی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت مشہور حدیث ہے جیسے آزام دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ذکر میں مشہور تھے ایک آدمی کورہ ریوڑے دیکھر کے چلا جنگل جو دیکھا کہاں ہی بہت دنیا دار ہے مدد کر دوارے کیاں دباتے ہیں اور دنیا دار ہے ہم در سمجھے ذکر میں لگے ہیں یہ جنگل تلا کورہ ریوڑے کے لگے کٹنے کے لئے تیارت کرنے کے لئے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں تم لوگ نفل ذکر کر رہے ہوں وہ فضل ذکر کرنے کے جانا ہے کہ کٹے لائے وہ ہے گاٹے بیچے اپنے بچوں کے روٹی کے جانا پہے وہ فضل کر رہے ہیں کہ دیکھ بس آتھ تم ذکر اللہ میں ہو تم کو پھرچت ہے اور جنوں کی یہی دکان کا وقت ہے تجارک تو وقت ہے گاڑی جا رہا ہے تو تو اسے ہو تو وہ بھی ذکر اللہ میں آ جائے گا تو وہ زندر دانتے ہیں تم لوگ ذکر اللہ بھی تم لوگ نفل ہے ذکر یہ جو ہے نفل ہے اور جو اپنے بچے کے پروریش کے لئے بچوں کے جا رہا ہے کمانے کے لئے لکری کٹے کٹی جنگل میں جا رہا ہے جا کے بیچ رہا ہے چھرہ رہا ہے یہ فضل عطا کر رہا ہے اس کے لئے پر اللہ تعالی کیا کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ کے لئے جو بھی کرو معاش کا انتظام کر رہے ہو اللہ کے لئے خلوص کے ساتھ جائے طریقے سے وہ سمذکر اللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق لے جس حال میں ہم ہیں ذکر کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے دائم الازکار دائم الازکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی وجہ یہی ہے یہ خاموشی میں جو ہوتی تھی وہ ذکر ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی بہت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پیدا کیا اپنے ذکر کر گئے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا اگر عالم نہیں ہوگا عالم کو اللہ طرح قدم کر دے گا کیونکہ کوئی چیز جب خالی ہو جاتی ہے اپنے مقصد سے تو لگ ہو جاتی ہے عالم لگ ہو گیا کوئی اللہ کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے اس عالم کو رکھتے کیا کریں تکر مکم کر دے گا ہمارے میں گرمی کے سور بن جاتا ہے لیکن آپ لوگ کے مرکس سے آپ لوگ کا احسان ہے کہ آتے ہیں ہم بھی کری جاتے ہیں ہم بھی بول دیتے ہیں ہم بھی نگل کر دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہوتا 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 ہے کہ ہمیں ایسی ہم سور ہی رہ جاتے ہیں لیتے رہ جاتے لیتے تو مسلط رہتے ہیں اتنا نہیں مسلط کیا رہے ہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے ہم کو بھی توفیق ہو رہی ہیں اللہ آپ لوگ